آؤ پھر در زہرہ پر چلتے ہیں سبحان اللہ جی پھر در زہرہ پر چلتے ہیں اور یہ کلام خصوصاً بسا اوقات میرے سے مطلب کے کاری حافظ افضل اتاری صاحب یہ خصوصاً سنا کرتے ہیں بڑی محبت سے میرا نظریہ بنا کے آؤ اب کلام پڑتے ہیں کہ ہندے ڈیر وڈے لجپال نوکر زہرہ تے انہیں نوکر زہرہ تے جنوکر زہرہ تے ہندے ڈیر جنوکر زہرہ تے ہندے ڈیر بڑیر بڑیر لجپال نوکر زہرہ تے نوکر زہرہ تے جنوکر زہرہ تے کتنے بڑے نوکر ہوتے ہیں حضرت فیضار رضی اللہ تعالی عنہ خود حبشا کی مالک ہیں حبشا کی مالک جناب سیدہ کائنات کی جب شان کو سنا تو جناب والا حبشا کے تخت کو ٹھوکر ماری تو سیدہ کائنات کی غلامی میں آگئی آپ ایک دفعہ گھر کے برطن مانج رہی تھی ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی کہ تم حبشا کی مالک ہو عالم یہ ہے کہ اس گھر کے برطن مانج رہی ہو اب سیدہ زہرہ کی غلامہ حضرت فیضہ اٹھ کے کہنے لگی اگر تجھے والا خدا کی قسم اس گھر کی عظمت اس گھر کی شان کا مرتبہ پتہ لگ جائے نہ تو اپنی اقات بھول جائے تو ان کی غلامی کرنا بسند کرے آپ نے فرمایا کہ اس گھر کا جو مرتبہ ہے ایک تخت کیا ہے حبشا کا اگر ہزاروں تخت بھی ہو تو میں فضا اپنی چوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں پھر کہنا پڑے گا کہ ہندے دیر وڈے لجپان جنوں کر زہرہ دے جنوں کر زہرہ دے دے من تو بابات بھی نا دے من نوکر زہرہ دے جنوں کر زہرہ دے جنوں کر زہرہ دے اور اگلا شہر حاجی صاحب توجہ جاہوں گا کہ تارے آنو بھی سون نہیں دیندے تے فجر بھی چلتی ہون نہیں دیندے تارے آنو بھی سون نہیں دیندے فجر بھی چلتی ہون نہیں دیندے تارے آنو بھی سون نہیں دیندے فجر بھی چلتی ہون نہیں دیندے دے فردے نے یار کرتے نے یار در کمال کوٹنے لوگ قرضہ کرنا دے اور کیسے کمال کرتے آؤ اہل محبت والوں سنو میں آپ کو سیدہ ظہرہ کے غلاموں کی پاس سناتا ہوں آپ کے ایک غلام کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ فارس سے آنے والے ہیں اور دوسرے غلام کا نام حضرت بلان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ حبشہ سے آنے والے ہیں جناب والا آپ کا ایک غلام آپ کی شان ایسی ہے اگر آپ آزان نہ پڑھیں تو جناب والا دن نہیں چڑھتا ہے ارے دوسرے غلام کی شان یہ ہے جناب والا حضرت سلمان فارسی کچھے اندر کے اندر آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سہن میں سیدہ ظہرہ کے قدم لگے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ اب نماز فجر کا ٹائم قریب ہے لوگ آئیں گے سیدہ کے قدم پر نظر پڑے گی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں سیدہ کے قدم کو صاف کرنے لگتے ہیں پھر سوچتے ہیں سلمان کہاں تیرے ہاتھ کہاں سیدہ کا قدم آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر آپ نے اپنی تیاری کو آگے بڑھایا تیاری کے ساتھ جناب سیدہ کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیا صاف کر رہے ہیں اتنے میں میرے حضور کی جلوہ گری ہو گئی میرے قریب آگئے میرے حضور نے پوچھا سلمان کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کے قدموں کو تیاری سے ساتھ کر رہا ہوں میرے حضور نے اٹھایا سینے سے لگایا اور فرمایا سلمان جا آج سے تُو میری اہلِ بیعت سے ہے پھر کہنا پڑے گا کہ تارے آنوں میں سون نہیں دین دے کہ فجر بھی جلدی تارے آنوں میں سون نہیں دین دے پھجر بھی جلدی غالی دین دے کرتے ہیں جار کمال میں نوکر زہرہ دے ماشاہ نوکر زہرہ دے آئیے آخری شعر کو میں شامل کرتا چلوں آپ کی حسین سماتوں کی نظر یہ یہ شعر ہے نا یہ میرا ایمان ہے یہ میری جان شعر ہے جنابے والا میں اسے ہر صورت پڑا کرتا ہوں تو آؤ اس شعر میں شامل ہو جاؤ کہ حسن و حسین دی اب باق ہے امی سارے حاکم عابد کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عابد کمی حسن و حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم سارے حاکم عابد کم کمی سب و سب و سب اپنا نوکر زہرہ سارے حاکم حسن و حسین دی کیسے امی پاک ہے آج ان کے لئے قرآن کی عائد اتری کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَا عِلْغَلْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور آکے چلے پندرہ رمضان المبارک ہے امام حسن مجتبہ کی ولادت ہوتی ہے حضرت فیضہ آپ کی غلامہ قریب ہے جب آپ کی ولادت ہوئی نہ جنابِ والا تو حضرتِ سیدہ کائنات جنابِ والا زہر کا وقت قریب تھا آپ نے جلدی سے مسلحہ بچھایا اور نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا غلامہ دھوڑی آپ پاس پہنچی جنابِ والا حضور کی پارگاہ میں جا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کہ عورت اس آیام میں نماز ادا کر سکتی ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ نے غلامہ ارز کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے ہاں امام حسن مجتبہ کی ولادت ہوئی ہے اور سیدہ کائنات نے نماز ادا کی ہے آپ نے فرمایا میرے حضور فرمانے لگے کیا تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَا عَلْقُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْدِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ آپ کنیزہ فرماتی ہیں سیدہ کائنات نے نماز بھی ادا کی اور نماز مغرب کے وقت آپ نے روزہ بھی افتار کیا قربان جاؤں بیٹے کو جنم دیا نہ نماز چھوڑتی ہے ارے نہ روزہ ٹوٹتا ہے پھر آپ کے گرانے کی بات کیا کرو یہی کہنا پڑھے گا مان کے ساتھ حسن و حسین دی اور پاک ہے امی سیلے پاک ہے امی سارے غلاء کے میں عابد کم لے سنو حسین نوکر زہرہ دے کیا بات جنوکر زہرہ دے سبحان اللہ جزاک اللہ میں جنوکر زہرہ دے انتہائی مشکور ہوں اہلالیو